موسیقی ویلکم بیک ناظرین اہم خبر سے آپ کو آگا کریں آئی ایس پی آر کے علامیہ کے مطابق تین دہشتگردوں کو خیبر بختونخواہ کی جیل میں پھانسی دے دی گئی تینوں دہشتگرد سنگین جرائم میں ملوث تھے آئی ایس پی آر کے مطابق پھانسی کی سزا پانے والے تینوں دہشتگردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیا گیا اور انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے اقرار جرم بھی کیا پھانسی کی سزا پانے والے دہشتگردوں میں فضل غفار، ساجد ولد ابراہیم اور بہرام شیر شامل ہیں جنہیں خیبر بختونخواہ کی جیل میں پھانسی دے دی گئی دہشتگرد ساجد پشاور ائرپورٹ پر تیارے پر فائرنگ میں ملوث تھا جس کی فائرنگ سے تیارے میں بیٹھی ایک خاتون جہاں بہاق اور دو مسافر زخمی ہو گئے تھے ساجد کل ادم تنظیم کا رکن بھی تھا اور پیر اسرار اور اس کے خاندان کے آٹھ افراد کے قتل میں بھی ملوث تھا ساجد چہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث تھا فوجی عدالت سے سزا پانے والے دیگر دہشتگردوں میں بھیرام شیر اسکول تباہ کرنے اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھا جبکہ فضل غفار سے خود کس جیکٹ برامت ہوئی تھی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آمدن سے زائد اساس اجاد کا ریفرنس وزیر خزانہ اسحاد دار کی اعتصاب عدالت میں تیسری پیشی اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاد دار اساس اجاد ریفرنس میں پیشی کے لیے اعتصاب عدالت بیس منٹ تاخیر سے پہنچے نیب کورٹ کے جج محمد بشیر کیس کی سماعت کر رہے ہیں استغاثہ کے اٹھائیس میں سے دو گواہ اسحاد دار کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اسحاد دار کی عدالت آمد میں تاخیر کے باعث سماعت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا گیا اس موقع پر نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ کیوں انتظار کروا رہے ہیں انہیں ساڑھے آٹھ بجے عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا ملزم کی ادم حاضری کے باعث سماعت میں بیس منٹ کا وقفہ کیا گیا اس موقع پر استغاثہ کی ٹیم اور دو گواہان اعتصاب عدالت میں موجود تھے عدالت میں سرکار نام اسحاد دار کی صدا بھی لگائی گئی وفاقی وزیر خزانہ کی پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے نیب کورٹ میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا جوڈیشل کمپلیس کے اطراف کے راستے بھی بند کر دیے گئے جبکہ سیکیورٹی کے لیے پانچ سو پچاس پولیس آلکہ تارینات کیے گئے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی